اسلام علیکم ویورز چیلنج کرتا ہے اور اب اچھرو جوزہ کی کاراتے ٹیکنکس اور سٹنس کو دیکھ کر کافی حیران تھا اچھرو بینہ سوچے اس پر وار کرنے لگتا ہے پر جوزو اپنی کمال کی سپیڈ سے اس پر حملہ کر دیتا ہے اور اب ان دونوں کی بیچ لڑائی شروع ہو جاتی ہے دونوں ہی آپس میں برابر کے لڑائی لڑ رہے تھے وہیں چیسہ کی اپنے پپا کے سٹوڈنس کو لے کر وہاں جانے لگتی ہے جوزو اب پوری طرح سے پاگل ہو جاتا ہے اور اپنی کمال کی ٹیکنکس سے اسے ہرا دیتا ہے پھر وہ وہاں سے جانے لگتا ہے چیسہ کی اور باقی لوگ وہاں پہنچ جاتے ہیں پولیس ڈپارٹمنٹ سے تیمون بھی یہاں آ گیا تھا اور وہ اچھرو سے پوچھتا کیا انہیں ہرانے والا جوزو فجمہ کی ہے اچھرو بولتا کی وہ اسے نہیں جانتا ان گنڈوں میں سے ایک آدمی تیمون کو دیکھ کر چلانے لگتا ہے تو تیمون اسے بڑی آسانی سے زمینیں پٹک دیتا ہے اس کے بعد ہم شوزن نام کے ایک فائٹر کو دیکھتے ہیں جو کی کافی سٹرونگ آدمی ہے وہ ایکسسائز کر رہا تھا ہمی کاوان نام کا ایک آدمی جوزو کے بارے میں شوزان کو بتا رہا تھا شوزان چاہتا کہ وہ ایک دن ضرور جوزو سے لڑے گا دوسری طرف اچھرو کی خاص لوگ بابا اور اکیاما جوزو کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں وہیں جوزو ویلینین شہر کی طرف جانے لگتا ہے ادھر تیمون سائبر کریم آفیس میں ہکٹا نام کے آدمی سے فائٹرز کی جانکاری تلاش کر رہا تھا اور وہ جوزو کو گرفتار کرنا چاہتا ہے کیونکہ کچھ سال پہلے ان دونوں کی بیچ کچھ دشمنی تھا تیمون بتاتا ہے کہ جب سات سال پہلے جوزو نے جسے ختل کیا تھا اس کا ایرادہ اسے ختل کرنا کا ہی تھا نہ کی سیلف ڈیفنس تھا اور اب وہ اور ایک ختل کرنے والا ہے جسے سن کر ہکٹا حیران ہو جاتا ہے جوزو کو دھون کر دور دور سے فائٹرز آ رہے تھے صرف اسے لننے کے لئے ہو سکتا ہے وہ اسے جان سے بھی مار دیں اصل میں سب اچھروں کے آدمی تھے بابا اور اکیا ما بابا بتاتا ہے کہ وہ جوزو سے اچھروں کے بدلہ لینے نہیں آئے ہیں بلکہ ثابت کرنے آئے ہیں کہ ان کا حکن شنکان مارشیل آٹس سب سے طاقتور ہے اس ایریا میں اور بھی فائٹرز چھپے ہوئے تھے جو کی جوزو کے تلاش میں ہیں ایک فائٹر ان سے گھٹیا سوال کرتا ہے جس وقت بابا غصے میں اسے بات کرنے لگتا ہے تو فائٹر ایک زور سے مکہ مارتا ہے اور کہتا کہ وہ ان سے لننا چاہتا ہے تو اکیا ما اسے لننے کے لئے سوچتا ہے لیکن بابا اسے روک لیتا ہے اور کہتا ہے کہ صرف دکھنے میں ہی بڑا ہے تو وہ خود اسے سنبھال لے گا تو ہم دیکھتے ہیں بابا ایک ہی مارت سے اسے مار دیتا ہے وہی میوکی نام کے ایک لڑکی اس سب دیکھ کر وہاں سے تیز بھا کر جاننے لگتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں جوزو اسی کے ساتھ رہتا ہے میوکی جوزو کو مکیو بھائی کر کے بلاتی ہے اور وہ بتاتی ہے کہ اس کے تلاش میں فائٹرز یہاں آ گئے ہیں جنہیں کراتے بھی آتا ہے جسے سن کر جوزو حیران ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم دو پولیس آفیسر اور ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جس کا نام جوزے ہے جوزے وہاں کے پولیس آفیسر کو مار کے بھاگ نکلتا ہے جو کہ ایک قیدی تھا اچھوڑ کے آدمی وہیں علاقے میں موجود تھے اکی اما اسے جوزو کے بارے میں پوچھنے جاتا ہے پر جوزے بینا کوئی مقصد کہ اسے مارنے لگتا ہے تو باقی دونوں بھی اسے لڑتے ہیں لیکن جوزے کافی طاقتور تھا تو بڑی ہی آسانی سے ان دونوں کو پیل دیتا ہے ریمبو نام کا ایک بڑا آدمی یہ سب دیکھ رہا تھا اور وہ جوزے کو چیلنج کرتا کہ وہ اسے ہرا کر دکھائیں اصل میں ریمبو جوزو کا ماسٹر ہے جوزے کو یہ سب آسان لگ رہا تھا پر وہ بڑا بھلک جبکتے ہی اسے زمین میں پھٹک دیتا ہے جسے دیکھ کر وہ کافی حیران ہو جاتا ہے ریمبو اسے اپنے ساتھ چلنے کو کہتا ہے اتنے میں ہی رات ہو جاتی ہے اتنے میں ہی رات ہو جاتی ہے ٹیمون ہکٹا کے مدد سے جوزو کی تکھانا پتا کر لیتا ہے جوزو پرائٹس کر رہا تھا تب ہی وہاں وہ دونوں آ جاتے ہیں اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ ختم ہو جاتی ہے تو دوستوں ایک ویڈیو پسند آئے تو لیکن شیئر کیجئے اور اگلے اپیسوڈز میس نہ کرنے کے لیے ہمارے چنل انہمے بزار کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل اگرنگزور سے آن کر دیجئے تاکہ آپ سامارا کوئی بھی ویڈیو میس نہ ہو ملتا ہوں آگلے اپیسوڈز میں جلد ہری گتو ہزائیمس